کسی کو غیر قانونی طور پر حراست پر رکھنا جرم ہے چاہے وہ پرائیویٹ پرسن ہو یا پھر پولیس والا ہو یا پھر کوئی بھی شخص ہو اگر اس نے کسی شخص کو گریفتار کیا ہوا ہے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے یا پھر کسی گورنمنٹ کی مطلب پولیس کی ریکارڈ میں نہیں ہے تو اس نے جرم سرزد کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے ہوں سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جی دوستو آج کا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ 491 CRPC ہیبیس کورپس کے حوالے سے ہوگا کہ کسی شخص کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنا اور اس میں قانون کیا کہتا ہے اور یہ بیسکلی پاورز کس کی ہیں تو چلتے ہیں دوستو اپنے لیکچر کی جانب دوستو جو 491 CRPC کی جو یہ سیکشن ہے وہاں پہ لکھاوا ہے کہ یہ جو پاورز ہیں بیسکلی ہائی کورڈ کے پاس ہیں اس کو کوئی اور انٹرٹین نہیں کر سکتا اور جو کلاؤز 1 کے بیسکلی سب کلاؤزز ہیں وہ 6 ہیں پھر اس کے دوسرے کلاؤز میں آ کر کہتا ہے کہ یہ جو ہائی کورڈ کی پاورز ہیں اس کو ایڈیشنل سیشن جج اور سیشن جج بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن with the direction of ہائی کورڈ مطلب یہ جو اریجنل 491 ہیبیس کورپس کی جو جوریسڈکشن ہے جو اختیار ہے وہ ہائی کورڈ کا ہے ہائی کورڈ فردر اس کو ڈیلیگیٹ کرتا ہے پھر ایڈیشنل سیشن جج کو اور سیشن جج کو وہ اس ہیبیس 4 یعنی کہ 491 کی پیٹیشن کو انٹرٹین کرتے ہیں دوستو اب 491 پیٹیشن میں لکھا کیا ہوا ہے اس میں ہے کیا کس طرح کسی کو ہیبیس کورپس کی پیٹیشن موو کر سکتے ہیں اور اس میں بیسک جو باتیں لکھیویاں وہ کیا ہیں دوستو کسی کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنا جرم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کو پولیس گرفتار کرتی ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی اور وہ اپنے ریکارڈ پہ روز نامچے پہ اپنے ریجسٹر پہ کسی بھی جگہ اگر آپ کو درج نہیں کرتا آپ کا نام تو آپ ہیر بیس کورپس کی پیٹیشن موو کر سکتے ہیں حدالت میں دوسری بات اگر کسی شخص نے پرائیویٹ شخص نے اگر کسی شخص کو قید کیا ہوا ہے تب بھی آپ موو کر سکتے ہیں مطلب اغوا کیا ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ جو فور نائنٹی ون کی پیٹیشن ہے یہ بھی موو کر سکتے ہیں دوستو جو تیسری اس کی بات ہے اکثر فور نائنٹی ون کی پیٹیشن میں لگاتے ہوئے دیکھ کی ہے کہ کہاں کہاں لگائی جاتی ہے وہ اس طرح کہ اگر بچے کی ایج چھوٹی ہے اور اس کو جو ہزبینڈ مطلب اس کے فادر لے کے چلے جاتے ہیں چاہے وہ بیٹی ہو یا بیٹا ہو ہم نے اکثر دیکھا ہے ماؤں کی جانب سے فور نائنٹی ون کی پیٹیشن موو کی جاتی ہے کہ میرے ہزبینڈ نے میرے بچوں کو ڈیٹین کیا ہوا ہے مجھے خطرہ ہے کہ ان کی جان کو بھی خطرہ ہے اور ان کی ایج چھوٹی ہے لہٰذا ہماری آنوریبل کورٹ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کو بیفور دی کورٹ بیفور دی کنسرن میجیسٹریڈ پیش کیا جائے تاکہ ہمیں پتا چلے اور ان کی وہ ٹھیک ہیں خیر و آفیت سے ہیں اور ان کی کسٹڈی ہمیں دی جائے اسی وجہ سے ان پیٹیشنز کو فور نائنٹی ون کی پیٹیشنز کو ایمرجنسٹی کی بنیادوں پر سنا جاتا ہے اور اگلے ہی دن نائنٹی سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو پولیس ہے وہ اس کو اگلے دن بیفور دی کنسرن میجیسٹریڈ اس کو پیش کر دیتی ہے مطلب ایڈیشنل سیشن جج کے سامنے اور سیشن جج کے سامنے